بیر ہے یہی دیکھا جو کربلا میں ہر ایک نے کہا سرکار دو جہاں کی تصویر ہے یہی اور دینِ خدا کی خاطر سب کچھ لٹا کے پھر بولے حسین میری جاگیر ہے یہی بولے حسین میری جاگیر ہے یہی اور سلام کے چند اشار کے محمد کے دلبر پلاکھوں سلام حسین ابن حیدر پلاکھوں سلام سبی اہلِ ایمہ کا جو ہے امام اسی پاک رہبر پلاکھوں سلام حسین ابن حیدر پلاکھوں سلام محمد کے دلبر پلاکھوں سلام اور چھٹی جس سے ساری ہی تارکیاں اسی ماہِ انور پلاکھوں سلام محمد کے دلبر پلاکھوں سلام حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اور شہادت شہادت کو جس پہ صدا ناز ہے شہادت کو جس پہ صدا ناز ہے اسی خیر و برتر پہ لاکھوں سلام جو سبت نبی اور ابن علی اسی سب سے بہتر پہ لاکھوں سلام شہیدوں کی جس کو ملی سروری اسی شاہ و سرور پہ لاکھوں سلام محمد کے دل بر پہ لاکھوں سلام خطاؤں گناہوں سے پاکی زہ تر گھرانے کے اختر پہ لاکھوں سلام جو خیر النساء فاطمہ کا کمر اسی پاک و ادھر پہ لاکھوں سلام محمد کے دلبر پہ لاکھوں سلام حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام محمد کے دلبر پہ لاکھوں سلام محمد کے دلبر پہ لاکھوں سلام حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام بہت ہی خوبصورت انداز میں نظرانہ یقیدت پیش فرما رہے تھے جناب پروفیسر محمد جعفر علی کمر سیالوی صاحب اگلے شاعر کو بلانے سے پہلے ان کے چند اشار بارگاہے اہل بیعت میں لکھے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں احترام مصطفیٰ ہے احترام اہل بیعت احترام مصطفیٰ ہے احترام اہل بیعت ہے کتاب اللہ سے ظاہر مقام اہل بیعت اور مالک دنیا بھی وہ ہیں مالک جنت بھی وہ مالک دنیا بھی وہ ہیں مالک جنت بھی وہ چل رہا ہے دونوں عالم میں نظام اہل بیعت اور لوگ اب پہچانتے ہیں ان کی نسبت سے مجھے لوگ اب پہچانتے ہیں ان کی نسبت سے مجھے ہے یہی عزاز ہوں ادنا غلام اہل بیعت لوگ اب پہچانتے ہیں ان کی نسبت سے مجھے ہے یہی عزاز ہوں ادنا غلام اہل بیعت انہی اشار کے خالق اور بہت سارے ایک ان کا حالیہ جو مجموعہ کلام جو ہے مناقب اہل بیعت انوار مودد آپ لوگوں کے سامنے ہے جناب عبدالخالق تبسم قادری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے منتظم صوفی پیر طارق چشتی صاحب کو میں بہت مبارک بات پریش کرتا ہوں کہ جس محبت کے ساتھ انہوں نے خوبصورت احتمام کیا ہے لائک تحسین ہے اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے نات کے دو شعر کہ آپ کا کال خوبصورت خداوند کا فرمان ہوا آپ کا کال خداوند کا فرمان ہوا آپ کے لب پہ جو آیا وہی قرآن ہوا اور تو کے مخلوق سماوات سے افضل ٹھہرا اور کب تیرے برابر کوئی انسان ہوا مولا کائنات کے حضور ایک قطعہ کہ جہاں میں کوئی بھی تمثیلِ بوتراب نہیں جہاں میں کوئی بھی تمثیلِ بوتراب نہیں علی علی ہے علی کا کوئی جواب نہیں جہاں میں کوئی بھی بہت شکریہ جہاں میں کوئی بھی تمثیلِ بوتراب نہیں علی علی ہے علی کا کوئی جواب نہیں اور جو باب علم کے در پہ صدا نہیں دیتا جو باب علم کے در پہ صدا نہیں دیتا وہ بارگاہ رسالت میں باریاب نہیں اور میرے حسین کے گرگر چراغ روشن ہیں میرے حسین کے گرگر چراغ روشن ہیں وفا شعاروں کے اندر چراغ روشن ہیں اور عجیب موجزہ دیکھا تیری مودت کا عجیب موجزہ دیکھا تیری مودت کا بجایا ایک بہتر چراغ روشن ہیں عجیب موجزہ دیکھا تیری مودت کا بجایا ایک بہتر چراغ روشن ہیں بہت شکریہ اور ہوئے ہیں گل سبی ظلم و ستم جفا کے چراغ مگر ہیں تابہ و رخشندہ مصطفیٰ کے چراغ ہوئے ہیں گل سبی ظلم و ستم جفا کے چراغ مگر ہیں تابہ و رخشندہ مصطفیٰ کے چراغ ہوائے تند سے لو ان کی یور تیز ہوئی ہوائے تند سے لاؤ ان کی یور تیز ہوئی کمالِ آج پہ روشن ہے سب وفا کے چراغ اور یہ کربلا سے ملا درس ہے زمانے کو یہ کربلا سے ملا درس ہے زمانے کو جو حق پرست ہو بس وہ چلے اٹھا کے چراغ یہ کربلا سے ملا درس ہے زمانے کو جو حق پرست ہو بس وہ چلے اٹھا کے چراغ اور مٹے کی ظلمتیں رنجو علم یقین رکھ لے مٹے کی ظلمتیں رنجو علم یقین رکھ لے علی کے نام کے تو دیکھ لے جلا کے چراغ مٹے کی ظلمتیں رنجو علم یقین رکھ لے قادری صاحب اب جلا کے چراغ مٹے کی ظلمتیں رنجو علم یقین رکھ لے علی کے نام کے تو دیکھ لے جلا کے چراغ اور وفا شناسوں کے ہرگز نہ ڈگمگائے قدم امام پاک نے دیکھا تھا جب بجا کے چراغ یہ شبہ اشور کا منظر ہے وفا شناسوں کے ہرگز نہ ڈگمگائے قدم امام پاک نے دیکھا تھا جب بجا کے چراغ کیونکہ حسین بحر سخا ہے عطا کے رستے میں حسین بحر سخا ہے عطا کے رستے میں لٹا گیا ہے جو سب کچھ خدا کے رستے میں ڈکس اپ شیر دیکھئے گا کہ کمال جذب خلیل و جمال زبہ عظیم کمال جذب خلیل و جمال زبہ عظیم حسین یقتہ ہے صبر و رضا کے رستے میں اور نبی کے بیٹوں کا صدقہ خدا سے جب مانگا نبی کے بیٹوں کا صدقہ یہ میرا عقیدہ بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے نبی کے بیٹوں کا صدقہ خدا سے جب مانگا رہا نہ کوئی بھی پردہ دعا کے رستے میں نبی کے بیٹوں کا صدقہ خدا سے جب مانگا رہا نہ کوئی بھی پردہ دعا کے رستے میں اور حسینی جذبہ ہو جن کا یقین ہو جیسا حسینی جذبہ ہو جن کا یقین ہو جیسا وہ لوگ چلتے ہیں سر کو اٹھا کے رستے میں اور وہ جن میں نورِ نبی و علی فروضہ ہو یہ تمام علیاء کرام کو خراجت تحسین ہے کہ وہ جن میں نورِ نبی و علی فروضہ ہو چراغ بجھتے نہیں وہ ہوا کے رستے میں وہ جن میں نورِ نبی و علی فروضہ ہو چراغ بجھتے نہیں وہ ہوا کے رستے میں حسینی فکر ہے زندہ رہے گی پائندہ حسینی فکر ہے زندہ رہے گی پائندہ ٹھہر سکے گی نہ ظلمت زیا کے رستے میں اور ویلائے آل ملی مجھ کو تجھ کو حبہ یزید ویلائے آل ملی مجھ کو تجھ کو حبہ یزید فنا کے رستے میں تو میں بقا کے رستے میں اللہ 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 سبحان اللہ ویلائے آل ملی مجھ کو تجھ کو حبہ یزید فنا کے رستے میں تو میں بقا کے رستے میں اور میں جان لوں گا کہ مٹی میری ٹھکانے لگی میں جان لوں گا کہ مٹی میری ٹھکانے لگی بنے جو قبر میری کربلا کے رستے میں میں جان لوں گا بہت شکریہ میں جان لوں گا کہ مٹی میری ٹھکانے لگی بنے جو قبر میری کربلا کے رستے میں کرم ہے مجھ پہ تبسم یہ آل اتھر کا کرم ہے مجھ پہ تبسم یہ آل اتھر کا جو گامزن ہوں ہمیشہ سنا کے رستے میں بلائے آل ملی مجھ کو تجھ کو حبہ یزید فنا کے رستے میں تو میں بقا کے رستے میں حسین بحر سخا ہے عطا کے رستے میں لٹا گیا ہے جو سب کچھ خدا کے رستے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں حدیعہ اقیدت پیش فرما رہے تھے کہ یہ کربلا سے ملا درس ہے زمانے کو یہ کربلا سے ملا درس ہے زمانے کو جو حق پرست ہو بس وہ چلے اٹھا کے چراغ اور میں جان لوں گا کہ مٹی میری ٹھکانے لگی میں جان لوں گا کہ مٹی میری ٹھکانے لگی بنے جو میری قبر کربلا کے رستے میں بنے جو میری قبر کربلا کے رستے میں اور میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے اتا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے اتا کیا ہوا سارا کرم حسین کا ہے اور میں موتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے میں موتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے قسم علی کی میرے دم میں دم حسین کا ہے اور یہ شعر قبل غور ہے کہ یزیدیت کو ہوئے سر نگو زمانہ ہوا یزیدیت کو ہوئے سر نگو زمانہ ہوا بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے اب اگلے شاعر بھار گئے امام حسین علیہ السلام میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں بہت ہی خوبصورت انداز میں منقبت نات لکھنے والے شاعر جناب محترم غلام غوث سہر شہرازی صاحب سے کہ وہ آئیں اور حدیعہ عقیدت پیش فرمائیں سہر اپنے عقیدے کا عقیدت سے تعلق ہے واہ واہ سہر اپنے عقیدے کا عقیدت سے تعلق ہے محمد سے جڑے کردار ہم نے معتبر رکھے سہر اپنے عقیدے کا عقیدت سے تعلق ہے محمد سے جڑے کردار ہم نے معتبر ایک شیئر اور نات کری کہ یہاں سے بس مدینے کو کرینے سے بٹھا دینا یہاں سے بس مدینے کو کرینے سے بٹھا دینا وہاں دیوانگی کافی ہے اپنی رہنمائی کو یہاں سے بس مدینے کو کرینے سے بٹھا دینا بہت شکریہ وہاں دیوانگی کافی ہے اپنی رہنمائی کو اور تیرے فقیر کو تنگ دستیاں ستاتی ہیں تیرے فقیر کو تنگ دستیاں ستاتی ہیں عجیب مشکلوں کے روپ میں ڈراتی ہیں بتا دیا ہے انہیں ہم نے بھی کٹل جاؤ صدائیں اپنی بھی مشکل کشاکو جاتی ہیں بتا دیا ہے انہیں ہم نے بھی کٹل جاؤ تیرے فقیر کو تنگ دستیاں ستاتی ہیں عجیب مشکلوں کے روپ میں ڈراتی ہیں بتا دیا ہے انہیں ہم نے بھی کٹل جاؤ صدائیں اپنی بھی مشکل کشاکو جاتی ہیں اور بیٹنا خاک پر بیاد حسین بیٹھنا خاک پر بیادِ حسین ذاتِ باری قبول کرتی ہے بیٹھنا خاک پر بیادِ حسین ذاتِ باری قبول کرتی ہے عشق تعظیم سے بہایا کرو ان کو زہرہ وصول کرتی ہے بیٹھنا خاک پر بیادِ حسین بیٹھنا خاک پر بیادِ حسین ذاتِ باری قبول کرتی ہے عشق تعظیم سے بہایا کرو ان کو زہرہ وصول کرتی ہے اور جرابِ حسین علیہ السلام کے صاحبزادِ امام زیان اللہ بدین علیہ السلام کے لئے دو شیئر ارض کر رہا ہوں کہ وہ ایک بیمار جو ہر پل شفا تقسیم کرتا ہے وہ ایک بیمار جو ہر پل شفا تقسیم کرتا ہے لٹے اسلام کی اپنے تائیں تنظیم کرتا ہے اور جوان اکبر کا قاتل بن کے گھر مہمان آ جائے جوان اکبر کا قاتل بن کے گھر مہمان آ جائے وہ سابر ابن سابر اس کی بھی تقریم کرتا ہے اور دو تین شیئر صرف سلام کی کہ سرزمینِ کربلا تیری فضاؤں کو سلام سرزمینِ کربلا تیری فضاؤں کو سلام تیرے سارے موسموں کو دھوب چھاؤں کو سلام الاتش کی گونجتی ننی صداوں کو سلام الاتش کی گونجتی ننی صداوں کو سلام مشک والے کی مشقت اور وفاؤں کو سلام اور خیر ہو ہر دور کے شبیر کے انکار کی حق پر رکھنے کی کسوٹی کربلاوں کو سلام حق پر رکھنے کی کسوٹی کربلاوں کو سلام اور چھین ڈالے کاریوں نے آیتوں سے ہاشیے سرخ ہو کر نیزوں سے اتری رداؤں کو سلام اور جن کے قدموں کے نشانوں کا بھی پردہ تھا سہر جن کے قدموں کے نشانوں کا بھی پردہ تھا سہر ہائے سفرِ شام میں ان ننگے پاؤں کو سلام اور سرزمینِ کربلا تیری فضاؤں کو سلام تیرے سارے موسموں کو دھوک چھاؤں کو سلام بیٹھنا خاک پر بیادِ حسین بیٹھنا خاک پر بیادِ حسین ذاتِ باری قبول کرتی ہے اور عشق تعظیم سے بہایا کرو کیوں اس کو زہرہ وصول کرتی ہے دہائی خوبصورت شعر کہ عشق تعظیم سے بہایا کرو اس کو زہرہ وصول کرتی ہے بہت بڑا اس میں ہمیں ایک درست دے گئے ہیں سہر شرازی صاحب کہ جب ان کی بارگاہ میں لبکشائی کرنے کا موقع ملے یا ان کی یاد میں سجائی جانے والی محفل میں بیٹھنے کا اتفاق ہو تو وہاں کے آداب سکھا گئے ہیں کہ عشق تعظیم سے بہایا کرو اس کو زہرہ وصول کرتی ہے بلا تمہید اگلے شاعر آل رسول خلاد علی ان سے ملتمسوں نہائیت عدب سے ہمارے شہر فیصل آباد کے بزرگ شاعر جناب محترم سید محمد مظہر گلانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہر امام حسین علیہ السلام میں نظرانہ عقیدت پیش کریں ایک حدیعہ عقیدت اور گلہہ سلام ایک حدیعہ عقیدت اور گلہہ سلام پیش کرنا ہے حضور سیدی علی بکا جو کہ ہیں لخت دل مولا علی المرتضی جو کہ ہیں لخت دل مولا علی المرتضی اور نواز سائے جناب حضرت خیر الانعام جو کہ ہیں لخت دل مولا علی المرتضی اور نواز سائے جناب حضرت خیر الانعام اور بن گئے پیشانی تاریخ کا جھمر حسین بن گئے پیشانی تاریخ کا جھمر حسین تا عبد آفاقبر روشن رہے گا ان کا نام یہ حضرت کے آخری جو لمحات ہیں ان کے شادت کے ان کا مذکر ہے بہت بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں میں نے چند شئے لکھے آگئے اکبرو اسکر کے دو خون رنگ لاشے دیکھ کر اکبرو اسکر کے دو خون رنگ لاشے دیکھ کر بن گئی تھی سبر کا کوہ گراں ذات امام اکبرو اسکے کے دور خورنگ لاشے دیکھ کر بن گئی تھی سبر کا کوہ گران ذات امام اور گر گئے سجدے میں شکر ایزدی کے واسطے جھک گئے سجدے میں شکر ایزدی کے واسطے آ گئے پلک پہ آخر چند عشق نا تمام جھک گئے سجدے میں شکر ایزدی کے واسطے آ گئے پلک پہ آخر چند عشق نا تمام جان سپاری میں مجھے تو سرخروی کر عطا جان سپاری میں مجھے تو سرخروی کر عطا وقت آخر روبرو تیرے پڑا ہے غلام اور گڑ گڑا کر ارض کی کہ اے میرے رب کریم گڑ گڑا کر ارض کی کہ اے میرے رب کریم میں یہاں حاضر ہوں کہ ہو جائے حجت بھی تمام اور شیر ارض ہے سر تا سجدے میں کہ شمشیر قضا کی نوک نے سر تا سجدے میں کہ شمشیر قضا کی نوک نے عرش پر کندہ کیا خون سے شہے علی کا نام اور ڈھل گئی آخر تلوے صبح نوکے واسطے سوگ کے پردوں میں لپٹی کربلا کی سرخشام ڈھل گئی آخر تلوے صبح نوکے واسطے سوگ کے پردوں میں لپٹی کربلا کی سرخشام خون اہلِ بیعت کا یہ بھی ہے احسانِ عظیم خون اہلِ بیعت کا یہ بھی ہے احسانِ عظیم پھر سے دینِ مصطفیٰ کو ہو گیا حاضر دوام اور اے گزارِ کربلا تو آج بھی شاداب ہے اے گزارِ کربلا تو آج بھی شاداب ہے تجھ کو سنچے گا صدا خون شہے زی احترام اے گزارِ کربلا تو آج بھی شاداب ہے تجھ کو سنچے گا صدا خون شہے زی احترام یاد کر اس منظرِ خون کو اے نہرِ فراد یاد کر اور منظر خونی کو اے نہر فرات جب ہوا تھا آل احمد پر تیرا پانی حرام اور کربلا کا سانحہ دلدوز ہے اور دلکتاس کربلا کا سانحہ دلدوز ہے اور گلگلہ در سے عبرت ہے بنا اس داستان کا اختتام اور آج بھی نوحہ کناہ ہے دہر میں ہر زی نفس آج بھی نوحہ کناہ ہے دہر میں ہر زی نفس اس حجومِ غم گسارہ میں ہے مظہر کا بھی نام آج بھی نوحہ کناہ ہے دہر میں ہر زی نفس اس حجومِ غم گسارہ میں بھی ہے مظہر کا نام ماشاءاللہ جناب سید محمد مظہر گلانی صاحب نظرانِ عقیدت پیش فرما رہے تھے اور ان کے پڑھنے کے دوران مجھے شہرِ فیصل آباد کی ایک بہت ہی معروف ہستی جو اب ہم میں نہیں ہیں ان کا ایک لکھا ہوا حمدیہ کلام جس میں حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے جناب محترم سید محمد امین علی شاہ نکوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بلندیوں کا نشان لا الہ الا اللہ بلندیوں کا نشان لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ حسین کے ہے مخالف کے واسطے تلوار مجاہدوں کی اذان لا الہ الا اللہ اور کیا حسین نے ظاہر لہو لہو ہو کر کیا حسین نے ظاہر لہو لہو ہو کر کبھی نہ ہوگا نہاں لا الہ الا اللہ زمینِ کرب و بلا سرخ ہو گئی خون سے زمینِ کرب و بلا سرخ ہو گئی خون سے شہادتوں کا بیان لا الہ الا اللہ اور بہت ہی قابلِ غور شعر ہے نہیں ہے پاک کو ہرگز پلید سے نسبت نہیں ہے پاک کو ہرگز پلید سے نسبت کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ نہیں ہے پاک کو ہرگز پلید سے نسبت کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ اور یزیدیت کا نگر اپنے نفس کی پوجا یزیدیت کا نگر اپنے نفس کی پوجا حسینیت کا جہاں لا الہ الا اللہ دمیں وصال بھی نقوی حسین کے صدقے رہے گا ورد زبان لا الہ الا اللہ اور نہیں ہے پاک کو ہرگز پلید سے نسبت کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ جناب پیرزادہ ندیم اختر صاحب تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں ہم ان کو اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں متعدد عدبی اور شعری کتابوں کے مصنف جناب پیرزادہ ندیم اختر صاحب ہم ان کو دل کی اتھا گہرانیوں سے میزبان محفل جناب صوفی محمد طارق قصن صاحب دیگر شورا کرام کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے ساتھ ہمارے فیصل آباد کی بہت ہی معروف شخصیت علمی عدبی حوالے سے جانی پہچانی شخصیت جناب پروفیسر محمد سلیم صدیقی صاحب آپ بھی تشریف لائے ان کو بھی میں مزبان محفل کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں حاضرین محترم اب آپ کی سماعتوں کی نظر ایک ایسے شاعر کو کر رہا ہوں جنہوں نے بلا شبہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ علمی اور عدوی سرگرمیوں میں گزارا ابھی آج ہی شام کے وقت ان سے بات ہو رہی تھی کہ پنجاب کا کوئی ایسا شاعر نہیں ہے کہ جن کے ساتھ انہوں نے مشاعرانہ پڑھا ہو یقیناً آپ لوگ پہچان گئے ہوں گے جناب وزرگ شاعر ہمارے شہر فیصل آباد کے محترم بسمیل شمسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ حسینیت میں نظرانہ عقیدت پیش فرمائیں جناب محترم بسمیل شمسی صاحب بیٹھو صدیقی صاحب بیٹھو ایک لوہے کے دو تین چھے سنا کے پھر میں ایک اور من کا بچ سنا دوں گا جب خاک پہ ہم شکرے پیمبر نظر آیا جب خاک پہ ہم شکرے پیمبر نظر آیا جب خاک پہ ہم شکرے پیمبر نظر آیا شبیر کو سورج بھی زمین پر نظر آیا شبیر کو سورج بھی زمین پر نظر آیا ایک خواب میں سجاد کو محشر نظر آیا ایک خواب میں سجاد کو محشر نظر آیا تابیر میں زینب کا کھلا سر نظر آیا تابیر میں زینب کا کھلا سر نظر آیا جب دین محمد ہوا امداد کا طالب جب دین محمد ہوا امداد کا طالب تابیر کو زہرا کا بھرا گھر نظر آیا تابیر کو زہرا کا بھرا گھر نظر آیا جب دیپ بھجا کے ہوئے شبیر مخاطب شبیر مخاطب بھرا گھر نظر آیا ہندسہ ہندسہ سر افلک بہتر نظر آیا جب دیپ بھجا کر ہوئے شبیر مخاطب جب دیپ بھجا کر ہوئے شبیر مخاطب ہندسہ ہندسہ سر افلک بہتر نظر آیا جب خواہ بس احمد آپ کو دوسرے سنا دوں کو شیر یہ لہنے دیتے ہیں یہی کافی ہے جو بھی کہا امام نے کر کے دکھا دیا اسلام کا سفینہ کنارے لگا دیا ننی سیک کلی نے جو دیکھا پدر کا سر ننی سیک کلی نے جو دیکھا پدر کا سر آہو فغان سے عرش مولا ہلا دیا آہو فغان سے عرش مولا ہلا دیا آداب زندگانی آداب زندگانی سکھائے رسول نے آداب زندگانی سکھائے رسول نے لیکن میرے امام نے مرنا سکھا دیا آداب زندگانی سکھائے رسول نے لیکن میرے امام نے مرنا سکھا دیا دھوکے سے کربلا میں بلا کر امام کو دھوکے سے کربلا میں بلا کر امام کو بدبخت تو تم نے کیسا وفا کا سرہ دیا ابن علی کے شوق شہادت کا ہے کمال ابن علی کے شوق شہادت کا ہے کمال ابن موابیہ کو سرے سے مٹا دیا آسان نہیں ہے دوشے پیمبر پہ کھیرنا آسان نہیں ہے دوشے پیمبر پہ کھیرنا ہو کر شہید کرز رسالت چکا دیا ہو کر شہید کرز رسالت چکا دیا بسمل کی ہے دعا آسان نہیں ہے دوشے پیمبر پہ کھیرنا ہو کر شہید کرز رسالت چکا دیا بسمل کی ہے دعا کہ آلِ نبی کی خیر بسمل کی ہے دعا کہ آلِ نبی کی خیر جس نے ہمارا سویا مقدر جگہ دیا کیا بات کیا بات کیا بات آسان نہیں ہے دوشے پیمبر پہ کھیلنا آسان نہیں ہے دوشے پیمبر پہ کھیلنا ہمارا ہو کر شہید کرز رسالت چکا دیا آسان نہیں ہے دوشے پیمبر پہ کھیلنا ہو کر شہید کرز رسالت چکا دیا اور ننی سے اک کلی نے جو دیکھا پدر کا سر آخو فغان سے عرش مولا ہلا دیا بہت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہِ حسینیت میں نظرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے حضرین محترم اب جس شاعر کو میں دعوت نظرانہ عقیدت دے رہا ہوں شہر فیصل آباد کا بہت ہی معروف نام اور مجھ جیسے بہت سارے طالب علموں کے استاد اور اگر ان کے لئے میں یہ کہوں کہ شہر فیصل آباد کے سب سے متحرک شاعر بے جانا ہوگا خادمِ ناط کا خطاب پانے والے شہر فیصل آباد کے بہت ہی معروف ناطگو شاعر پروفیسر ریاض احمد قادری صاحب سے ملتمسوں کے تشریف لائیں اور بارگاہِ حسینیت میں نظرانہ عقیدت پیش فرمائیں ان کا ایک کتاب کی نظر کروں گا کہ ہم گر چکے ہیں لشکرِ کفار میں حسین ہم گر چکے ہیں لشکرِ کفار میں حسین بچنے کا کوفیوں سے ہمیں گر نہیں ملا ہم گر چکے ہیں لشکرِ کفار میں حسین بچنے کا کوفیوں سے ہمیں گر نہیں ملا اور خیمے ہمارے اب بھی اسی کربلا میں ہیں ہم گر چکے ہیں لشکرِ کفار میں حسین بچنے کا کوفیوں سے ہمیں گر نہیں ملا اور خیمے ہمارے اب بھی اسی کربلا میں ہیں ہم کیا کریں کہ ہم کو کوئی ہر نہیں ملا خیمے ہمارے اب بھی اسی کربلا میں ہیں ہم کیا کریں کہ ہم کو کوئی ہر نہیں ملا پروفیسر ریاض مہد قادری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر اور محزیز مہمانان اکسوسی خاص طور پر جناب زیب سجادہ نشین جناب صوفی محمد تارک حسن صاحب اس آستانہ غوثیہ پر منقضہ اس محفل نات و سلام اور منقبت کے نقاط پر میں جناب صوفی محمد تارک حسن صاحب اور وبستغان سلسلہ غوثیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرت علامہ اکبال نے کہا تھا نکل کر خانکہوں سے ادا کر رسم شبیری اور آج خانکہوں میں یاد شبیری زندہ کی جا رہی ہے اور ان کی بارگاہ میں سلام بیش کیا جا رہا ہے کیونکہ اصلی درس جو تمام خانکہوں کو جو مزارات کو جو صوفیہ کو جو بزرگوں کو ملا ہے وہ کربلا سے ملا ہے اس حوالے سے ایک شیر کی نظر بنی ہے بگڑی ہر ایک بات صدقہ کربل کا یہ خانکہیں مزارات صدقہ کربل کا بنی ہے بگڑی ہر ایک بات صدقہ گربل کا یہ خان کا ہیں مزارات صدقہ گربل کا اب چند کتاب پیش کر رہا ہوں جن پہ ظاہر ہو گئی پہچان اہلِ بیعت کی جن پہ ظاہر ہو گئی پہچان اہلِ بیعت کی جانتے ہیں بس وہی تو شان اہلِ بیعت کی سبحان اللہ اور احترامِ مصطفیٰ ہے احترامِ اہلِ بیعت ہے محمد مصطفیٰ ہی جان اہلِ بیعت کی ہے قیامت تک ہدایت روشنی آلِ رسول ہے قیامت تک ہدایت روشنی آلِ رسول ہے قضا کے دور میں ایک زندگی آلِ رسول آلِ احمد اور کتابِ حق ہدایت کے نشان آلِ احمد اور کتابِ حق ہدایت کے نشان دے رہی ہے آدمی کو آگئی آلِ رسول سبحان اللہ سبحان اللہ اور کوئی کیا سمرے گا اس دہر میں پھر ایسے ریاض خون سے کر کے وضوع جیسے بہتر سمرے کوئی کیا سمرے گا اس دہر میں پھر ایسے ریاض خون سے کر کے وضوع جیسے بہتر سمرے ظلمات شب میں ایک ستارہ حسین ہے ہر غم زدہ کے دل کا سہارہ حسین ہے اور جس قوم کا ضمیر ہے جاگہ ہوا ریاض وہ قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے سبحان اللہ ظلمات شب میں ایک ستارہ حسین ہے ہر غم زدہ کے دل کا سہارہ حسین ہے جس قوم کا ضمیر ہے جاگہ ہوا ریاض وہ قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہم گر چکے ہیں کفر کے لشکر میں یا حسین بچنے کا کفیوں سے ہمیں گر نہیں ملا خیمے ہمارے اب بھی کسی کربلا میں ہیں ہم کیا کریں کہ ہم کو کوئی ہر نہیں ملا اور سلام کے چند اشار ہیں جی حسین تو نے لہو سے اپنے صداقتوں کے نصاب لکھے حسین تو نے لہو سے اپنے صداقتوں کے چراغ لکھے صداقتوں کے نصاب لکھے برے جہاں میں ہے کون ایسا جو اس طرح کی کتاب لکھے برے جہاں میں ہے کون ایسا جو اس طرح کی کتاب لکھے اور فرات پانی نہ دے سکا تو ہوا ندامت سے پانی پانی فرات پانی نہ دے سکا تو ہوا ندامت سے پانی پانی نبی کے کنبے کے بچے بچے نے خون سے اپنے جناب لکھے نبی کے کنبے کے بچے بچے نے خون سے اپنے جناب لکھے یزیدیت چیستان بنانے پہ دین حق کو تلی ہوئی تھی یزیدیت چیستان بنانے پہ دین حق کو تلی ہوئی تھی یزیدیوں نے سوال اٹھائے حسینیوں نے جواب لکھے یزیدیت چیستان بنانے پہ دین حق کو تلی ہوئی تھی یزیدیوں نے سوال اٹھائے حسینیوں نے جواب لکھے یہ واقعہ کربلا کا منند بحر مواج ہے جہاں میں مجال ہے جو کوئی مورخ اسے مثالِ حباب لکھے اور شیر ہے کہ شہیدِ کربل چمن کے سارے گلوں میں سرخی شہیدِ کربل کے خون کی ہے شہیدِ کربل کے خاندانے ہماری خاطر گلاب لکھے اور شیر ہے کہ غمِ شہیدِ کربلہ میں جس نے بہای آنکھوں سے چند آنسو غمِ شہیدِ کربلہ میں جس نے بہای آنکھوں سے چند آنسو ریاض فرت عمل میں اس کی خدا نے لاکھوں سواب لکھے غمِ شہیدِ کربلہ میں جس نے بہائے آنکھوں سے چند آنسو ریاض فرد عمل میں اس کی خدا نے لاکھوں زباب لکھے اور حسین تو نے لہو سے اپنے صداقتوں کے نصاب لکھے برے جہاں میں ہے کون ایسا جو اس طرح کی کتاب لکھے بہت شکریہ برے جہاں میں ہے کون ایسا جو اس طرح کی کتاب لکھے آیا نہ ہوگا اس طرح رنگو شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح رنگو شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر اور جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب کا جواب ریت پر اور جانے بطول کے سوا کوئی بھی نہ کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی بھی نہ کھلا سکا کترہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر اور بہت ہی خوبصورت شیر ہے کہ ترس حسین آپ کو گر یوں کہوں تو بے عدب ترس حسین آپ کو گر یوں کہوں تو بے عدب لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر ترسِ حسین آپ کو اگر یوں کہوں تو بے عدب لمسِ لبِ حسین کو ترسا ہے آپ ریت پر اور آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی کتاب ریت پر آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی کتاب ریت پر سامین محترم ہمارے مہمان شاعر انگلینڈ سے تشریف لائے اور ہماری خوش قسمتی بہت ساری تخلیقات ان کی جن سے ابھی تک میں لاعلم ہوں لیکن مجھے جو بتایا گیا جناب محترم محمد ندیم اختر ندیم پیرزادہ محمد ندیم اختر ندیم ہنفی القادری صاحب سے ملتمس ہو کے آئیں اور نظرانہ عقیدت پیش کریں مشکور ممنون ہوں حضرت ریاض سخن کا کہ جنہوں نے مدعفت کیا سلام بحضور امام المشارق والمغارب حضور سیدنا علی ابن عبی طالب مشاء اللہ مشاء اللہ اس کیا ہے کہ امیرِ عارفان ارشِ ولایت ہیں علی مولا امیرِ عارفان امیرِ عارفان ارشِ ولایت ہیں علی مولا فہیمِ کنفقا لفظِ ہدایت ہیں علی مولا فہیمِ کنفقا لفظِ ہدایت ہیں علی مولا اور حدیثِ کنتو مولا شاہد و مشہود ہے اس پر حدیثِ کنتو مولا شاہد و مشہود ہے